ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں نمازی بن جائیں گے غوثی آزم کی صیرت پر عمل کریں گے شریعت مصطفیٰ کو اپنائیں گے انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے چلسہ کرنے کا مقصد ہمارا اور آپ کا سر یہی نہیں ہے کہ ہم چلسہ کریں گے یا کرائیں گے آنے والوں کو دیکھیں گے کون کیسا بولے گا کون کیسی تقریر کرے گا کون کیسی نات پرے گا کیسی نظامت ہوگی نگی نگی پیارے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ بولے والے کی بات پر عمل کرنا ہے کہنے والا کہ کیا رہا ہے اچھی بات ہے اس کو اپنے سینے کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو جب عمل کروگے تب ہی تو کامیاب رہوگے عمل نہیں کروگے تو کامیاب نہیں رہوگے یاد رکھنا عمل نہ کرنے والے دنیا میں بھی ظلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا پیارے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ میں اڈھال لو اس کے مصطفیٰ میں اڈھال لو غوثی آزم کی سیرت پر عمل کرو ان کی محبت کو اپنے سینے میں دگا دے دو تب ہی تو ہم کامیاب رہیں گے اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے آئیے اس کا ترجمہ اور خلاصہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیق دینے والے آقا و مولا آمینہ کے جگر کے پارا ڈائی علیمہ کی وید کے پارا عبداللہ کی آکھ کے تارا رب کے راج دلارا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہ آل جاہ میں جھوک جھوک کر گروب پاکتی ڈالیا نچھا در کریں اور پہلیں بہاباز بلند اللہ مصنی علیہ سیدینا و شفعینا و مولانا محمد و باریک و سلم صلات و سلامنا علیك یا رسول اللہ صلات و سلامنا علیك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلمہ بریک و بلند فاظلِ بریلوی امام عیمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب اقدم شان ہے یہ اللہ کی سرطاب اقدم شان ہے یہ انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ پران تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایک اور شائر بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو خبار راہ مدینہ پسند ہے مجھ کو خبار راہ مدینہ پسند ہے اور دنیا کے مجھ کو جان نہ مینہ پسند ہے مصرہ سانی میں آئے گا دست مانے ہاتھ ہوتا ہے ملاحظہ کر لیں کہ دنیا کے مجھ کو جان نہ مینہ پسند ہے دست رسول پاک سے پینہ پسند ہے دست رسول پاک سے پینہ پسند ہے اور لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال ایک قبر نور منداز میں کہا جاتا ہے لال اور یہاں شائر کہتا ہے لال لال بہت اینٹی ہیرو کو کہا جاتا ہے توب کر بولو سبحان اللہ شائر کہتے ہیں لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال لال ایک ماں اپنے بچوں کو پڑے پیار میں جب پکارتی ہے تو اپنے بیٹے کو لال ہی کہل کر پکارتی ہے اس کا شہزادہ صورت کب ہونا کیوں نہ ہو گورا ہو یکالا ہو وہ کتنے جی موٹے ہو بد صورت کیوں نہ ہو لیکن ماں جب اپنے بچوں کے پیار میں پکارتی ہے تو لال کہہ کر ہی پکارتی ہے چاند کہہ کر ہی پکارتی ہے پیار میں پکارتی ہے کہ اپنے بچوں کو لال کہہ کر بکارتی ہے لیکن پیارے میرے نبی کے جیسا آمنہ کے لال کا جیسا دنیا میں ایسا لال نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے آمنہ کا لال وہ لال ہے کہ ساری دنیا کے لال ایک طرف ہے اور آمنہ کا لال ایک طرف ہے میرے نبی کا کوئی جواب لگی میرا نبی ناجواب ہو میرا نبی بے مشروبے مثال ہو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہروں نہ پیدا پسند ہو آرے تکبیر نعرے خالت جشنے غزل ورہ جشنے غزل ورہ خاجہ کا ہندستان خاجہ کا ہندستان یہ ہے میرے نبی کی شاہد یہ ہے میرے نبی کی شاہد مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے خالت یہ پروگرام غوثی آزم کی شان گئے انشاءاللہ انہیں کی شان بیان ہوگی نام چند شیر منقبت غوثی آزم کے پڑتا ہوں سنیں گے طلب کر بولے سبحان اللہ شاعر لکھتے ہیں اگر گو جائے مجھ پر بھی انعیت غوثی آزم کی اگر ہو جائے مجھ پر بھی انعیت غوثی آزم کی ترون بغباد میں جا کے زیارت غوثی آزم کی غوثی آزم کی اگر انعیت ہو جائے ان کا کرم ہو جائے اور بغباد جانا ہو جائے تو پھر جا کر ہی زیارت ہوگی نا ہوگی یا نہیں ہوگی اگر گو جائے مجھ پر بھی انعیت غوثی آزم کی ترون بغباد میں جا کے اگر آپ بولیں گو تو مزا آئے گا انشاءاللہ ترون بغباد میں جا کے زیارت ہوں سے آزم کی اگر آپ بولیں گو تو مزا آئے گا انشاءاللہ جیسے کہ پیچھے سے چائے پلانا شروع کر دی نیند آنے لگی کہ ابھی لیسے لوگوں کو سستی بھاگ جائے گی ہم سستی بھاگانے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں اچھا اچھا وہ بھی ضروری ہے چلیے شیر ملاحظہ کر لیں قدم علیہ کا تمامی علیہ کی گردنوں پر گئے شخص شخص بحان اللہ واقعہ ذہن میں رکھیں میرے غوث نے فرمایا نا میرا قدم تمام علیہ کی گردنوں پر ہے تو تمام زمانے بھر کے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا شیر ملاحظہ کر لیں کہ قدم علیہ کا تمامی علیہ کی گردنوں پر گئے قدم علیہ کا تمامی علیہ کی گردنوں پر گئے بڑھائی اس قدری مولا نے عظیمت غوث اور یہ شیر بھی ملاحظہ کر لیں اور یہ شیر بھی ملاحظہ کر لیں اس قندرین ہے کہ قدم علیہ کی اپنی علیہ کی ملاحظہ کر لیں فوراً حمایت غوث آزم کی اگر گو جائے مجھے کر بھی حمایت غوث آزم کی کرو دغتا دن میں جا کے زیارت غوث آزم کی برود پاک پڑھیں اللہم سلی اللہ سے یہ دینا وَشِفْعِنَا اُنُولَانَا مُحْمُمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمَ صلات و سلاماً علیک ہے رسول اللہ صلات و سلاماً علیک ہے نبی اللہ اللہ ارشاد ترماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے یہ ابھی مجھ سے قبل قاری یونس صاحب کی زبانی آپ نے اچھی طریقے سے ترجمہ اور تشریف سماعت کی انا اگرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو دنیا میں بھیجا میرے نبی کی پیدائش لا جواب ہے میرے نبی کا دنیا میں آنا لا جواب ہے بے مشلو بے مثال ہے جس دور میں ساری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی ساری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی اس دور میں انسان تو نظر آتا تھا مگر انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی دیکھنے میں انسانی ہاتھ تھے انسانی پیر تھے انسانی آنکھیں تھی الگرز انسانی پورا مجسمہ تھا مگر انسانیت مر چکی تھی انسانیت ختم ہو چکی تھی اس دور میں یہ دنیا انسانیت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہی تھی اے پروردیگارِ عالم کسی ایسے نبی کو بھیج دے مولا کسی ایسے رسول کو بھیج دے مولا جس کے آنے سے دنیا کی تمام تاریکیاں چھٹ جائیں دنیا کے تمام اندھرے ہٹ جائیں اور ساری دنیا میں اجالے کی اجالے بھر دیئے جائیں سبحان اللہ اللہ رب پر عزت نے انسان کی دعا کو رد نہیں فرمایا تھا بلکہ قبول فرما لیا خالقِ کائنات نے مکہ شہر میں آمینہ کے کوٹھے میں اپنے پیارے محبوبِ مکرم کو بھیج دیا اور جب میرا نبی دنیا میں تشریف لایا تو اجالوں کا عالم یہ تھا عالی حضرت پکار اٹھے سبگو جائبہ میں ہوئی بٹا کے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا کے تارا نور کا یا رسول اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ تیرا سب گھرانا نور کا اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے نا ایسا تو نہیں یہ ایک وزیادہ ہو رہا ہو انشاءاللہ سمجھا تیرے گی میں اتنی دھیرے دھیرے بولوں گا انشاءاللہ پروردیگارِ عالم نے ہمارے نبی کو بھیجا ہمارے نبی کا آنا لا جواب ہے تم میرے نبی کی عطا سے میرے نبی کی عطا سے میرے نبی کے کرم سے غوثی آزم کا آنا بھی لا جواب ہے سبحان اللہ غوثی آزم کا آنا بھی لا جواب ہے جس دن میرے غوث دنیا میں تشریف لائے جمعہ کا دن تھا بولو سبحان اللہ اور وقت بھی کتنا سبحانہ تھا وقت بھی کتنا اچھا تھا وہ وقت جو صدق و صادق کا وقت ہے جس وقت میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اسی وقت میں غوثی آزم دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ غوثی آزم کی ماں فرماتی ہیں آپ کی ماں کا بیان ہے غوثی آزم کی ماں یوں کہتی ہیں کہ میں پوری رات عبادت میں لگی رہی پوری رات نمازی ادا کرتی رہی اس کے بعد میں نے نماز تحجد کو ادا کیا اور جیسے کی میں نے نماز تحجد کو پڑھا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک روشنی کی روشنی تھی سبحان اللہ زمین سے آسمان تک روشنی کی روشنی تھی اس کے بعد میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا اور پیدا گونے کے بعد عبدالقادر نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور میں نے کھان لگا کر کسی نہ تھا تو کچھ اور نہیں گی میرا بیٹا عبدالقادر پر رہا تھا سبحان ربی العالی یہ میرے نبی کی سنت کو ادا کیا میرے نبی دنیا میں تشریف لائے میرے آقا نے بھی سر سجدے میں دنیا میں آتے ہی رکھا نبی نے فرمایا تھا ربی حبلی امتی مولا میری امت کو میرے عوالے کر دے ادھر غوثی آزم کہہ رہے سبحان اللہ پیارے غوثی آزم دنیا میں تشریف لائے چار سو ستر یا اکتر ہجری ہے کتنی چار سو ستر یا اکتر ہجری برای وایات مختلف اور سنے پیارے میرے غوث جب دنیا میں تشریف لائے ہیں دو انتی شابان ہے یا پھر یکم رمضان المبارک ہے لوگوں کو انتظار تھا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے برکتو والا مہینہ آ رہا ہے رحمتو والا مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ لوگ انتظار میں تھے لوگ انتظار کر رہے تھے برکتو والا مہینہ شروع ہوگا برکتے لوٹی جائیں گی رحمتے لوٹی جائیں گی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے پیارے شام کا وقت تھا لوگوں نے نماز مغرب ادا کی اس کے بعد باہر مسجد سے نکلے اور نکلنے اعتبار لوگ اپنی اپنی نظروں سے آسمان کی طرف رمضان کا چاند دیکھ رہے گی یہ تیار ہے رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں ہر ایک بھوڑوں کی نگاہ آسمان پر لگی تھی ہر ایک جوان کی نگاہ آسمان پر لگی تھی ہر ایک بچے کی نگاہ آسمان پر لگی تھی ہر ایک بچے کی نگاہ آسمان پر لگی تھی ہر ایک عورت کی نگاہ آسمان پر لگی تھی کیوں رمضان کا چاند دیکھا جائے گا وہ دور آج کے دور کے جیسا دور نہیں تھا وہ دور بڑا اچھا دور تھا اس دور میں لوگ دین سے بڑی محبت کرتے تھے اس دور میں لوگ دین سے بڑا پیار کرتے تھے خلافتِ عباسیہ کی حکومت تھی اللہ اللہ پیارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں رمضان کا ارادہ کر رہے ہیں رمضان المبارک کا انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ پیارے آج کا دور جیسا نگی تھا آج کے دور کے تو عالی عجیب حالات ہیں آپ کا ہوگے کیسے تو پیارے سنو آج کا دور یہ ہے کہ اگر عید کا چاند نظر نہ بھی آئے تب بھی ہم عید منانے کے لئے تیار رہتے ہیں اور اگر چلتے پھرتے رمضان کا چاند نظر آئے وہ پھر بھی ہم سوستے کہ ابھی ایک دن اور مند آئے لیکن پیارے وہ آج کے دور کے جیسا دور نہیں تھا لوگوں نے بڑی پیار سے محبت سے چاند دیکھا چاند نگی دیکھ پائے اس کی وجہ یہ تھی آسمان پر عبر آیا ہوا تھا آسمان پر بادر آئے ہوئے تھے اور چاند پادو کے پیچھے چھپا تھا اللہ اگر پر لوگ چاند نہ دیکھ سکے رات ہو گئی رات گزار دی صبح سے ہی کا وقت ہو گیا فجر کا وقت ہوا نماز فجر عدا کی اور نماز فجر عدا کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد آپس میں تذگرہ کر رہے تھے کیا کیا جائے چاند کی کہیں سے اتنا بھی نگی آئی ہے چاند کی کہیں سے خبر بھی نگی ملی ہے ایسیہ میں آپ روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے کھانا پینا شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے ایسے میں مسئلے کا حکم بھی یہی ہے اور آپ بھی سننے پیارے ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند نہ آئے نظر نہ آئے تو پیارے کھانے پینے سے زوال کے وقت تک رکا رہنا چاہیے کیوں کہ زوال کے وقت تک اگر چاند کی شہادت آجائے کہیں سے اتنا آجائے تو پھر کھانے پینے سے رکے رہے ہیں روزے سے رہنے اور اگر چاند کی شہادت زوال کے وقت تک نہ آئے تو پھر کھانا پینا شروع کر دے اللہ کی اکبر پیارے ابھی لوگ یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے آپس میں چینہ گجہ کر ہی رہے تھے ایسے میں کرا کیا جائے اللہ اللہ پیارے اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا وہ لوگوں تم کس بات کی جسٹجو میں ہو وہ لوگوں تم کس بات کو کر رہے ہو کس بات کی حیرت میں ہو لوگوں نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے تم جانتے نہیں ہو رمزان کا چاند دیکھنے والا تھا لیکن رمزان کا چاند کی ابھی تک اتنا بھی نہیں آئی ہے ایسے میں کیا کیا جائے اس جبان نے کہا تھا لوگوں تمہاری اس بات کا حل کو میرے پاس ہے کیا مطلب میرے پاس تمہاری بات کا حل ہے میرے کیا حل ہے سامنے والے سامنے والے اسبہ جیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جاؤ جاؤ تمہیں میں اس بات کا حل بتاتا ہوں سادات کے گھرانے میں جا کر ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا ان کی ماں سے جا کر پوچھنا کہ تمہارے بیٹے نے صبح سے کچھ کھایا پیا ہے اے ہی اور یہ بھی بتا دیا اس جوان نے اگر اس کی ماں یہ بتائے گی کہ میرے بچے نے صبح سے کچھ کھایا پیا ہے تب تو سمجھ لیں نا شابان کی تیس تاریخ ہے اور اگر وہ کہے کہ کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے تو سمجھ لینا رمضان کی پہلی تاریخ ہے کتنا اچھا پیارا مسئلہ حل لوگ سوچنے لگے جس کی عمر ابھی ایک دن بھی نہیں ہے اس سے جا کر کہ ہم سبال کریں گے مگر یہ جانتے رہی تھے یہ غوثِ آزم ہے پیدائشی والی ہیں سبحان اللہ لوگ گئے اور جانے کے بعد سوال کیا اور پوچھا اے فاطمہ ام الخیر بتاؤ تمہارے بچے نے آج صبح سے کچھ کھایا پیا ہے جب پیارے جانے کے بعد یہ سوال کیا تھا لوگوں نے غوثِ آزم کی ماں سے تاریخ یہ بتاتی ہے بغداد کے ذرات دوا ہے آج تک کہ غوثِ آزم کی ماں ساطمہ ام الخیر نے یہ بتایا تھا کہ آج صبح سے لے کر مرے بیوپِ عبدالعادر نے بودھ کی طرف نوہی نہیں کیا ہے لوگ سمجھ گئے کہ آج شابان کی تیس تاریخ نہیں ہے بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے سبحان اللہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے بھئی پہلی تاریخ ہے سبحان اللہ مربان جاؤ غوثِ آزم کی پیدائش پر مربان جاؤ میرے غوثِ آزم کھانا ناجواب ہے میرے غوث دنیا میں تشریف لائے جس چاند کو لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے بات سمن میں آرہی ہے جس چاند کو لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اس چاند کو میرے غوث نے ایک دن کی عمر میں نہیں چند گھنٹوں کی عمر میں اپنی ماں کی آغوش میں رہ کر کے دیکھ لیا سبحان اللہ اور پھر چاند دیکھا ہی نہیں بلکہ غوثِ آزم نے چاند دیکھ کر شریعتِ مصطفیٰ پر عدم رکھتے ہوئے عمل کر کے دنیا والوں کو دکھایا سبحان اللہ اور دنیا والوں کو یہ دعوت دی اے دنیا مالو میں صرف دنیا داری کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں دنیا داروں کے دلو پر اسلام کا گلشن اگانے کے لیے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے غوث کی پیدائش ہے غوثِ آزم دنیا میں تشریف لائے جانتے ہیں جانتے ہیں جس وقت غوثِ آزم تشریف لائے تھے آپ کی ماں کی عمر شریف کتنی تھی جو جانتے ہیں وہ یاد کو تازہ کرنے جو نہیں جانتے ہیں وہ سن لے اور یاد کرنے غوثِ آزم کی ماں کی عمر شریف تھی ساٹھ درس کی کتنے ساٹھ کی عمر تھی ساٹھ سال کی عمر تھی اب ایمانداری سے بتاؤ کسی عورت کہ یہاں ساٹھ سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا یہاں آکر تو میاں امیدیں ختم ہوتا 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 ہے جنہ بار بار جنہ بار بار اللہ بار 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ اس پید ہمارا ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا ہے یہ کے بعد دیگرے آپ پڑے پڑے اچھے خطاب سمات کریں گے مواز آکر صاحب پیلی بھی تھی تشریف لا چکے ہیں میں شور شرابہ بڑا انہوں نے چائے کا معاملہ جو ہے آپ کی چائے نے پورا معاملہ گڑھول گر دیا طلب کر بولیے سبحان اللہ سباناللہ ساٹھ سال کی عمر شریف تھی آپ کی ماں کی کسی عورت کہ ساٹھ سال کی عمر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا نا امید ختم ہو داتی ہیں میاں یہ بھی میرے غوثی آزم کا فائض اکرامت ہے ہے کہ نہیں جس عمر میں دنیا کی تمام عورت امید توڑ دیا کرتی ہیں ختم کر دیا کرتی ہیں اس عمر میں میرے غوثی آزم اپنی ماں کے شکم سے تشریف لارے سبحان اللہ یہ غوثی آزم ہیں اور پیارے غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ایک شخص میرے غوث کی بارگاہ میں آیا جوانی کے عالم میں اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور میں بڑا پریشان دوتا ہوں کہا کیا مطلب میری بارگاہ میں پریشان آنے والا رونے والا ہسنے لگتا ہے مگر تُو اپنی پریشانی بیان کرتا ہے کہا ہاں حضور میں بہت پریشان ہوں کہا کیا پریشانی ہے حضور میری بیوی بیمار رہتی ہے مگر میری بیوی بیمار رہتی ہے میں نے بڑے بڑے دکٹوں سے علاج کر آیا بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا بڑے بڑے طبیبوں کے دروازوں پر جا کر کہ میرے دستگ دی مگر میری بیوی کو شفا نہ ملی میری بیوی آج تک ٹھیک نہیں ہو پائی میرے عرض کرنے لگا حضور میری بیوی پر دکٹوں نے حکیموں نے مرگی کا دورہ ثابت کیا ہے کپی علاج نہیں کیا علاج کافی کیا مگر میری بیوی کو شفا نہیں ملی قربان جائیے خوصی آزم کی شان پر میرے غوث فرماتے جوان تیری بیوی کے مرض کو آج تک کسی دوکٹر یا حکیم نے پکڑا ہی نہیں دوکٹر کے پاس جاؤ گے مرض بتاؤ گے علم چلائے گا حکیم کے پاس پہنچو گے حکیم نبض پکڑے گا کچھ پوچھے گا اور علم چلائے گا اے کہ نہیں لیکن غوث آزم پر قربان جاؤ میرے غوث فرماتے تیری بیوی کے مرض کو نہیں پہچانا آج اب مریض کو ساتھ نہیں لائے جوان مریض کو تو گھر چھوٹ آیا تھا غوث آزم نے مریض کو نہیں دیکھا آپ فرماتے تیری بیوی پر مریض کا دور آنی پڑتا ہے ارز کرنے لگا حضور تو پھر کیا بیماری کا رہنے والا ایک جناشی کھو گیا میرے غوث بغیر دیکھے بتا رہے ہیں ایک جناشی کھو گیا گھبرا گیا جوان اور گھبرا کر بولا یہ ظہور تو پھر کیسے اترے گا کیونکہ میاں جن کے نام سے تو بڑے بڑے تھررانے لگتے ہیں کہنے مگا کیسے اترے گا میں نے برسو علاج کرایا کیا میری بیوی کا جن ایک سال میں اتر جائے گا میرے غوث فرماتے ہیں یہاں سال نہیں لگتا ہے تو پھر کیا حضور چھے مہینے میں اتر جائے گا میرے غوث فرماتے ہیں چھے مہینے بھی نہیں رکھتے ہیں سبحان اللہ تو پھر کیا حضور ایک غوث فرماتے ہیں ہفتہ بھی نہیں لگتا تو پھر ایک دن میں اتر جائے گا دن بھی نہیں لگتا ایک گھنٹے میں اتر جائے گا غوث فرماتے ہیں یہاں دن بھی نہیں لگتا بولو سبحان اللہ عرض کرنے لگا تو پھر کیا حضور کو تعویز دوگے آپ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں کوئی نقش دوگے وہ بھی نہیں پانی پھر کر دوگے غوث فرماتے ہیں وہ بھی نہیں تو پھر حضور کیا دیا دائے گا میرے غوث فرماتے ہیں بلے بلے نسخے لے کر آیا ہے جا میرا ایک نسخہ لے جا سبحان اللہ آپ کو بھی بتائے دیتا جب کوئی ایسا گھر چلا تھا اور گھر جانے کے بعد جب تُو اپنی بیوی کے اس حالات کو دیکھے کہ تیری بیوی پر دورہ پڑا ہو تو کان میں جا کر کے میرا نام لے دو نارے پدبیر نارے رسالت جس نے غوث الورا نارے پدبیر نارے رسالت اور انتاز میرے خوش کا میرے غوث فرماتے جا گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد جب اپنی بیوی کو بیمار دیکھے تو کان میں چھتے شجا کر کہ تُجھے بغباد والے عبدالقادر کا حکم ہے آج کے بعد ہی در مات آنا ورنہ مات لیے داؤ گے سبحان اللہ ورنہ مار دی خوش ہو گیا اور جلدی سے گھر پہنچا تیز تیز مدموں سے اور جا کر کہ دیکھا تو بیوی کچھ ٹھیک حالات میں تھی کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حالات ہوئی ناریب گیا اور جا کر کہ بولا بڑا علاج کر آیا آج صحیح والا فارمولا ہاتھ آیا علاج بہت کر آیا مگر فارمولا سکھی والا آج ہاتھ آیا قریب گیا اور کان میں جا کر کہ بولا تجھے بغداد والے خوش آزم کا حکم ہے آج کے بعد ایتر مدھانہ درنا مار دیے جاؤ گی سبحان اللہ جب بغداد والے کا نام نام اسم درام سنا نا سر اندیب کا رہنے والا جن فورا فرار ہو گیا سبحان اللہ بیوی سغی ہو گئی سغی و سالم ہو گئی اس کو شفا مل گئی بیماری سے اس نداد مل گئی سبحان اللہ اس جن سے اس کو نداد مل گئی ٹھیک ہو گئی اب یہ گھر میں آرام سے رہنے لگا ایک دن انتظار کیا دو دن ہفتہ دو ہفتہ انتظار کیا رہتا نا کہ ایسا نہ ہو پھر پلٹا مار جائے ہمارے بھی ذہن میں رہتا کہ جب کوئی معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ابھی ٹھیک ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر پلٹا مار جائے چلو صاحب اب تک فلا ڈوپٹر کے پاس جا رہے کہ مرض وہ ہی تھا پھر وہ ہی ہو گیا کچھ دن ٹھیک رہے پھر وہ ہی ہوا ایسا ہوتا کی نہیں اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ کہ پھر پلٹا مار گئے انتظار کرتا رہا سال دو سال چار سال چھ سال دس سال تک انتظار کیا کتنے سال دس سال تک انتظار کیا اور جب دس سال ہو گئے تو غوثی آزم کی دارگاہ میں آ گیا حضور جو میری بیوی بیمار رہا کرتی تھی آپ نے جو مسخہ دیا تھا میں نے چاکر کے کان میں کہا آج تک وہ جن یہاں تک پلٹا ہی نہیں میری بیوی کو مکمل شفا ہو گئی ہے میرے غوث کر ماتے ہماری دارگاہ میں آ کر رونے والا ہسنے لگتا ہے سبحان اللہ یہ غوثی آزم ہے پیارے میرے غوث کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں پر بھی ہے اور ایک واقعہ نہیں اس طرح کے نجانے کتنے میرے غوث وہ غوث ہیں پیارے جو فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی میری مرضی کے خلاف نہیں نہیں سکتا سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے واقعہ اپنے بارہ سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوثی آزم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا رونے لگا گرگرانے لگا حضور میں برا پریشان ہوں آپ کی دعائے سے بچی پیدا ہوتی جوانی کی دہلیج پر پہنچ گئی سترہ سال یا اتھارہ سال کی ہو گئی لیکن اچانک میری بیٹی مرے دھرکی چھک پر گئی اور غائب ہو گئی پریشان ہوں ہیلے بہانے سے اپنے آس پر اس پر اشتہ باری میں سب جگہ ڈھونڈ لیا مگر میری بیٹی مجھے نہیں ملی اللہ اکبر پیارے میرے غوث فرماتے ہیں اور انسان میری بارگاہ میں آ کر تک خبرہ مت تیری بچی تجھے مل جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آج بھی نجانے کتنے دار بات کتنے واقعات سماج میں سے ہوتے ہیں لڑکیا غائب ہو جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنے واقعات تو ایسے ہیں جو سماج میں دبا دیے جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اخباروں کی بہیج پر آ جاتے ہیں جو تمام زمانے کو پتہ چل جاتا ہے لیکن پیارے ادھر دیکھیں غوثی آزم کی بارگاہ میں رویا گل گل آیا حضور پر میرے غائص فرماتے گھبر آمد تیری بچی تجھے مل جائے گی کا کیسے ملے گی میرے غائص نے ارشاد فرمایا اوہ جوان آج کی رات میرے کہے پر عمل کرنا تیری بچی تجھے مل جائے گی کا کیا عمل کیا جائے گا آج کی رات تجھے فلا جنگل میں دانا ہے فلا جنگل میں جانا ہے اور چوراہیوں پر پیٹ جانا ہے اور پیٹ لے کے بعد تجھے حسار کرنا ہے بتائیں گے غوثی آزم سبحان اللہ بتا رہے ہیں غوثی آزم حسار کرنا ہے کہا کیا کرنا بلے بلات کے وقت میں جناتوں کی جماعت آئیں گی معاف لے آئیں گے مگر ڈرنا مر میرے غوثی بھی بتا رہے ہیں ڈرنا اللہ اللہ غوثی آزم کا مرید ہے غوثی آزم کا چہنے والا ہے پیارے اس نے کہا حضور بھیجنا آپ کا ہے جانا میرا ہے پھر در کس کام کا ہے سبحان اللہ غوثی آزم نے بتایا جا کرنا بسم اللہ الرحمن الرعیم اس کے بعد پڑنا بسم اللہ اتنا پڑنا اپنی انگلی پر پھونکنا اور چار طرف دائرہ کھیچنا اور اس دائرے کے اندر بہت جانا بولو سبحان اللہ اور سی آزم نے بتایا کہ جب آدی رانت کا وقت ہوگا جناتوں کے آف لے آنے شروع ہوں گے اور جیسے ہی جناتوں کے آف لے آنے شروع ہوں گے اور کچھ پر حملہ آمر ہوں گے کچھ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میرے نام کی قریب لکیر کے سامنے دمائیں گے اس سے ٹکرائیں گے اور موکے بل گریں گے اور پوشے بھاگ جائیں گے درنے کی ضرور اپنی ہے سبحان اللہ غوثی آزم ہوئی پیارے ان کا نام مرود نے لیا اور گیا جنگل میں جو جگہ بتائی تھی میرے غوث میں جو چوراہ بتایا تھا میرے غوث میں اسی چوراہ پر پہنچ جانے کے بعد میں بڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی جب عبدالقاد جی لانی اپنی اولی پھوکا اور دیر آپ میں آپ لیانے شروع ہو گئے جیسے آپ لیانے شروع ہو تھے اور اس پر حملہ آبر ہوتے تھے تو غوثی آزم کی نام کی تری ہو انگلی سے جو لکیر کی تھی اس لکیر سے تکراتے تھے تمام جنات مو کے بلکر کے باپ سبھا گیا نارے تکبیر نارے رسالت جس نے غسل ورہ سبھا نارے تکبیر نارے رسالت سبھا فجر کے وقت آیا جناتوں کا بادشاہ آخر میں جناتوں کا بادشاہ آخر کے بولا ارے بھئی تو کون ہے جو میرے خلاموں کا تو نے راستہ رو رکھا ہو آگے پڑھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس لکیر کے قریب آیا نارے بھی میاں مو کے بل گرا اور پیچھے کو ہونے لگا لیکن کہا پتا کس نے بھیدہ ہے کہا سے آیا ہے کیوں آیا ہے اس نے کہا میں آیا نہیں ہوں مجھے بھیدہ گیا ہے سبحان اللہ میں آیا نہیں ہوں مجھے بھیدہ گیا کس نے بھیدہ ہے بغداد والو غوثی آزم نے بھیدہ سبحان اللہ جب غوثی آزم کا نام سنا نا تو دو زانی ہو کر کے بہت گئے عدب سے بھید گیا کہا کس لیے بھیدہ ہے پوری وارداد پوری کہانی اس نے سنا دی غوثی آزم کے مرید نے ایسے ایسے میری بچی چھپر گئی تھی جا کر کہ غائب ہو گئی تھی اور میں غوثی آزم کی بارگاہ میں گیا اپنی فریاد لے کر غوثی آزم نے تیری بارگاہ میں بھید دیا ہے غوثی آزم نے تیرے پاس بھید دیا ہے پیار